سانیہ پہ سانیہ بارہ مائی کو بھی ہم نے دیکھ لیا پاکستان ٹیم نے ائرلینڈ ٹیم کا سوفٹ ائر اپ ڈیٹ کر دیا ہے لاسٹ ویڈیو میں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی دی پاکستان کی ریکٹ بورڈ کے نئی چیرمن سے پلیز آپ ایکشن لیجئے پاکستان کی ریکٹ بورڈ کے نئی چیرمن آئرلینڈ ہی پہنچ گے اور پاکستان ٹیم کو جا کر سمجھایا بھئی آپ لوگ کیا کرے ہو ورنہ آپ لوگ کو ابھی سوفٹ ائر اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اگر نیکسٹ میچ میں اچھی پرفورمنس نہ دی تو سانیہ دس مہی ابھی تک میرے دماغ سے نہیں جا رہا یہ میں نے کیا دیکھ لیا مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے ایک مٹھی برکت طبقہ پاکستان ٹیم پہ ہیوی ہو گیا پچاس لاکھ ٹوٹل پاپولیشن ہے پاکستان کی کتنی پاپولیشن ہے چھبیس کروڑ کے قریب ہونے جا رہی ہے دی موسٹ پاورفل چیئرمین ان ہسری ان پاکستان کرکٹ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ ایکشن لیجئے آخر ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ اب ایسا بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم ائر لینڈ ٹیم سے آر جائیں پاکستان ٹیم کے کیپٹن کا کہنا تھا کہ یہ تو ہم نے چھوٹا سا ایک دانہ ڈالا ہے آئر لینڈ ٹیم کو جس وجہ سے ہماری پہلے میچ میں اچھی پرفورمس نہیں تھی لیکن آنے والے میچز میں آپ لوگ دیکھو گے کہ ہماری پرفورمس کیسی ہے پھر کیا ہوا سیکنڈ میچ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے محمد رزوان آزم خان فخر زمان نے ڈراؤن اٹیک کیے ہیں آر لینڈ ٹیم پر جس وجہ سے وہ بندل چکے ہیں اتنا بڑا ٹارگٹ صرف ستارہ اوڑوں میں چیز کر لیا سلام ہے پاکستان ٹیم نہ چلے تو شام تک ورنہ چاند تک پاکستان ٹیم یا تو بلکل تھکڑ ٹیم سے ہار جائے گی جتنے پہ آئے گی تو کسی ٹیم کو بھی نہیں بکشے گی ایک چھوٹی سی ہار کیا ملی یعنی دیوار کیا گیری دنیا نے تو میرے گھر سے ہی راستے بنا لیے میں بات کر رہا ہوں پاکستان ٹیم کے ریلیٹڈ پاکستان ٹیم ہار چکی لیکن بورڈر پار باتیں ہو رہی ہیں سپیشلی جب آئرلینڈ کا سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے سنا تھا آئرلینڈ کے کیپٹن کا کہ اس نے کہا تھا پاکستان ٹیم وہاں سے آئی ہے جہاں پر فلیٹسٹ پیچیز ہوتی ہیں پاکستان ٹیم ایسی پیچیز پر کھیلنا جانتی نہیں ہے جہاں پر بولٹرن ہو رہا ہو بھائی میں ابھی آپ کے سامنے سٹیٹ رکھتا ہوں جس نے یہ بات کی ہے آئرلینڈ کے کیپٹن نے آئرلینڈ کا کیپٹن کھیلتا ہے جی اسلام آباد یونیٹیر کی طرف سے ایک میچ کھیل ہے اس نے جسٹ پانچ رنج بنائے سٹرائک ریڈ اس کا چیک کریں 100 کا دوسرا میچ کھیل ہے کراچی کنگ کے اگینст صرف چار رنج بنائے سات گندوں پر ایک آور کا بیڑا گرک کر گیا سٹرائک ریڈ 57 کا لہور کلندر کے اگینست10 بللوں پر 13 رنج بنائے 130 کا سٹرائک ریڈ کراچی کنگ کے اگینست دوبارہ میچ کھیل ہے 30 پر 49 رنج بنائے 130 کا سٹرائک ریڈ ایک صرف اچھی ہننگ کھیل سکا ہے جس میں اس نے ففٹی ایٹ رنز بنائے ایک میں ففٹی سیون ایک میں ففٹی سکس باقی آپ چیک کریں چودہ رنز بنائے دس گندوں پر اور یہ بندہ بات کر گیا پاکستانی پیچیز کے بارے میں اس کو شرم بھی نہیں آئی پاکستان سپر لیگ میں آپ کو بڑا پلیٹ فورم دیا گیا ہے اکل کو جا کر آپ ایک صرف ایک جیت سے آپ کو یہ فیل ہونے لگیا کہ پاکستان کی فلیٹرز پیچھ ہے پاکستانی پلیئرز کھیلنا جانتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھ لیے تھے آپ تو ورلڈ کپ میں بھی ہرانے کا سوچ رہے ہوں گے لیکن ابھی آپ لوگ کا اچھی سے سوفٹ ایر اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے ابھی اور سوفٹ ایر اپ ڈیٹ کرنا باقی ہے بھائی پاکستان ٹیم کے اگینسٹ پاکستانی بات کریں تو وہی بہت ہے آپ لوگ کا بنتا نہیں ہے پاکستان ٹیم پر انگلی اٹھائے یا پاکستان کی پیچیز کے بارے میں کچھ بولیں پی ایس ایل کے بارے میں کچھ بولیں پاکستان ٹیم کی مینیجیمنٹ کے بارے میں کچھ ایسا بولیں آپ لوگ کو ایسا بولنا نہیں چاہیے پاکستان کے جو جنرلیسٹ ہے سپورٹ جنرلیسٹ وہ ہی بہت کافی ہیں پاکستان ٹیم کے لیے کچھ لوگ ہیں جو بس اپنی آرڈ میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں کچھ فیکٹرک کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں کچھ صحیح انفرمیشن لے کر صحیح بات اپنی اپنی اپینین بھی دے رہے ہوتے ہیں اور پاکستان ٹیم کو سجیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کر لو ویسا کر لو اس سے بہت اچھا کمبینیشن ہوگا لیکن نہیں جی دوسروں نے اس چیز کا موقع کا فائدہ اٹھایا جیسے پاکستان کے بیٹسمن آمیر سوہل کے سٹیٹمنٹ آپ لوگ انہیں سنا ہوگا پاکستان ٹیم کے لیٹڈ کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم میں دو ٹیم ہونی چاہیے ایک ٹیم وہ ہونی چاہیے جو صرف ریکارڈ کو سیٹ کریں پاکستان ٹیم کے بارے میں بلکل نہ سوچیں صرف اور صرف اپنے ریکارڈ کے بارے میں سوچیں اور دوسری ٹیم وہ ہونی چاہیے اس میں وہ پلیئر ہونے چاہیے جو کنٹری کے لیے کھلے سب سے پہلے کنٹری پیورٹی ہو نہ وہ لیگز کی طرف جائیں نہ اپنی پرفومنس پر یعنی 50 بنا لی تو میں پاکستان ٹیم میں جگہ پکی کرلوں گا ایسی نہیں اس کی جو پرفومنس ہونی چاہیے وہ پاکستان ٹیم کے کام آئے نہ کہ اس کے ریکارڈ میں جا کر لکھی جائے یہ کہنا تھا آمیر سوہیل کا لیکن آمیر سوہیل سے یہ بھی تو پوچھنا بنتا ہے یہ ظاہری بات ہے کس پر بات کر رہا تھا ایک تو بات کر رہا تھا بابا رازم پر ایک محمد دریزوان پر ان دونوں کو نکال دو پاکستان ٹیم سے پاکستان ٹیم اگر پچھلے پانچ سال کے سٹیٹ آپ لوگ دیکھو تو میں نے ویڈیو میں بتایا بھی ہوا ہے صرف ایک بابا رازم اور محمد دریزوان ہی تھی جو پاکستان ٹیم کو لے کر چرے سپیشلی ٹی ٹوینٹی میں بات کر رہا ہوں بابا رازم اور محمد دریزوان نے پاکستان ٹیم کی طرف سے جو ان کی ایوریج دونوں کے ساتھ میں کھیلنے پر وہ فورٹی نائن ہے اور دوسری طرف آپ دیکھو گے وہ گر کر صرف انیس رہ جاتی ہے یعنی دوسرے جتنے بھی بیٹس مین ہیں وہ انیس رن سے زیادہ رنز ہی نہیں بنا سکتے ہیں اگر سارے میچز کو آپ جوڑ کر ایک ایوریج نکالو تو ہاں جو غلط بات ہے اس کو غلط کہو تو بہت ہی اچھی بات ہے اور وہ بھی فیکٹ رکھ کے کرنے چاہیے کہ یہاں پر یہاں یہ مسٹیک ہوئی تھی اور وہ صرف ایک بار نہیں ہوئی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے پیچیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے پیچیز کے بارے میں میں بھی بانتا ہوں کہ پنڈی میں جو پیچیز بنتی ہے وہ تو بہت ہی بوری ہے ورلڈ لیول کی نہیں بنتی آئیسیز نے ایک بار ایکشن بھی لیا تھا ڈی میریٹ پوائنٹ بھی کٹ ہوئے تھے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے لازٹ ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا نا زیادہ میچز ایسے تھے جو دوستوں سے کراس ہو رہے تھے لیکن اس بار صرف تین سے چار میچز ایسے ہوئے ہیں جو ٹو ہنڈر پلس کے ہوئے ہیں ورنہ بلو ٹو ہنڈر رہی رہے ہیں پیچیز پر بات کرنا بھی بنتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو سکل ہے بولنگ سکل ہے اس کو یہ مار دے گا اگر ہم آئی پیل جیسے پیچیز بنا لیں گے وہ کیوں ابھی آپ لوگ جانتے ہو نا پاکستان ٹیم نے سات میچز کی سیریز کھیلی تھی انگلینڈ کے خلاف لیکن بہت زیادہ ٹارگٹ دے رہے تھے انگلینڈ ٹیم والے دو سو سے پلس ٹارگٹ دے رہے تھے وہ تو محمد ریزوان اور بابر آزم نے چیز بھی کیا ہے لیکن وہ ہم سیریز ہار گئے تھے لیکن ٹیسٹ کی جب باری آئی ٹیسٹ میں ایک ایک ایننگ میں پانسو سے زیادہ رنز بن رہے تھے یعنی یہ تھکڑ پیچ تھی فٹہ پیچ تھی تب ہی تو ایسا پوسیبل ہوا نا جس کا نقصان ہمیں زیادہ ہوا ہے وہ تو بیس بول کھیلتے ہیں ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا اس کا سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے بولرز کی ایک تو ویسی بول نہیں رہی جیسے ٹرن ہونا چاہیے ورلڈ کپ میں کتنا بڑا نقصان ہوا جب اوڈی ای ورلڈ کپ ہوا تھا جب ہم انڈیا کھیلنے کے لیے گئے کیونکہ ہم ویسی پیچیز پر یوسٹ ہو ہی نہیں تھے اور انڈیا میں آئی پیل میں دیکھو گے تو اور پیچیز ہوتی ہیں جب آئی سی سی کا ٹرنمنٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت ان کی چلتی ہے ورنہ کوشش تو وہی کرتے ہیں کہ آئی پیل جیسی پیچیز بنائے لیکن آئی سی سی تھوڑا بہت ایکشن ضرور لیتا ہے جس وجہ سے تھوڑا بہت نظر میں رکھا جاتا ہے کہ بھئی اتنا بھی آپ بولر کو نہ گراؤ بیٹس مین کی طرف ہی آپ سارا جکا ہو آئی پیل میں آپ لوگ دیکھتے ہیں آئی پیل میں بہت ہی انڈین بولر اچھی پرفومنس دے رہے ہوتے ہیں بیٹس مین بھی اچھی پرفومنس دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ورل کپ میں آتے ہیں مین مین جو پلیئر ہے ان کو نکال کے جیسے ورات کو لیا ہے وہ تو رنس کرے گئے کیونکہ اس کی کلاس ہی ہو رہا ہے بوم رہا ہے بولنگ بہت ہی اچھی کراتا ہے کیسی بھی پیچیز دو لیکن اس کا ایکسٹینڈر اس نے اپنا ایک لیول سیٹ کیا ہوا ہے لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی ایسے بیٹس مین نہیں ہے جو ان دونوں کو بیٹ کرتا ہو ان کی پرفومنس کو بیٹ کرتا ہو لیکن ورل کپ کی جو ہار کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو ایک انڈین پیچیز بھی ہے اور دوسرا جب بھی وہ انڈیا سے باہر جاتے ہیں ویسی ان لوگ کی پرفومنس نہیں رہتی ابھی آپ پچھلے دو تی ٹی ورل کپ اٹھا کے دیکھ لو جو دبائی میں تھا انڈیا گروپ سٹیز سے باہر ہو گی انہوں نے ایک اچھی اننگ کھیلے تھی وہ بھی ورات کولی نے 122 رنز بنائے تھے ورسز افغانستان کے وہ گروپ سٹیز سے باہر ہو گئے تھے دو ہزار اکیس کا ورل کپ دو ہزار بائیس کا ورل کپ تھوڑا بہت اچھا کھیلے تھے میں پاکستان کو تو ہرا دیا تھا وہ بھی ورات کولی کی پرفومنس کی وجہ سے لیکن جب ایک سو ستر رنز سے ایک بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے یہ لوگ جو دو ہزار اکیس کا ورل کپ تھا ایک سو بامان رنز سے ہار گئے کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے جب دو ہزار بائیس کا ورل کپ تھا تب دس وکٹوں سے انگلینڈ سے ہار گئے تھے وہاں بھی ایک وکٹ بھی حاصل نہیں کر سکے کیونکہ بولرز ویسی پرفومنس دے نہیں پاتے جب آپ ان کو روڈ پر کھلائی جاؤ گئے اس ویڈیو میں دو پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی رکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے اپنی پیچز کے بارے میں کہ ہم بھی انٹرنیشنل لیول کے مطابق اپنی پیچز کا سٹینڈر رکھیں دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اگر پاکستان ٹیم کے خلاف پاکستانی بات کریں تو دوسروں کو حق نہیں بندہ کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ دے جیسے آرلینڈ کے کیپٹن نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تھینکیو